بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکب بیگ مائی چینل وارڈ فیشن ایڈیاز میں خوش شامدید آج ہم آپ کے لئے ایک اور نیو ڈیزین لے کر آئے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جب کمیز پیچھے جاتی ہے گلہ پیچھے کے جانب جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کے پوائنٹ ہم آپ کو بتائیں گے ون پائی ون ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کمپلیٹ دیکھیں گا تو یہاں پہ ہم نے کمیز کو سٹیچ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے جونڈا ہے یہاں پہ بازو لگانے ہیں تو یہاں پہ بازو کا کون سا پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمیز پیچھے کے جانب جاتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی ہے اور بازو بھی گھومتے رہتے ہیں تو یہاں پہ بازو کو ہم نے لے لیا بازو کی اندر والی سلائی ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اور اس کو یہاں سے ہم نے اس طرح سے سیدھا کر لیا ہے یہاں سے ہم کندو والی سلائی لے لیں گے ان کو بھی ہم یہاں سے سیدھا کر کے رکھ دیں گے کمیز کو بھی ہم نے اندر والی سلائی سے سٹیچ کر لیا تھا تو ابھی ہم نے بازو جوڑنا ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں گے وہ پوائنٹ تو یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے جو کندو والی سلائی رکھی ہے اس کی اوپر ہم بازو والی سلائی اس طرح سے رکھیں گے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس سلائی کے اوپر یوں اس طریقے سے یہ سلائی نہیں رکھ دی اس طریقے سے اب یہ سلائی رکھیں گے یہ اس طریقے سے آپ نے رکھنی آپ نے تقریباً پوائنٹ فائف پہ یعنی کہ آدھا انچ کے دوری پہ آپ نے یہ سلائی یہاں پہ رکھنی ہے آدھا انچ یعنی پوائنٹ فائف کی دوری پہ آپ نے اس طریقے سے اس سلائی کو رکھنا ہے اور پہ یہاں پہ آپ نے سٹیج کرنا ہے کمیز کو آپ نے سیدھے جانب سے رکھنا ہے اور بازو کو لٹے جانب سے رکھنا ہے اس طریقے سے رکھ کے آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ سمپلی صرف بتا رہی ہوں پھر آپ نے سیدھا کر کے رکھ کے اس کو سٹیچ کرنا ہے ایک دفعہ پھر آپ پورٹ سے دیکھ لیں یہاں پہ اب بازو ہے کمیز ہے کمیز کا کندہ ہے اور یہاں اوپر ہم بازو رکھیں گے تو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بازو آپ نے کس طریقے سے رکھنا ہے یہ بازو کے اندر کی سلائی ہے یہاں پہ ہم اس کی سلائی کو سیدھا کریں گے اور اس کو اس کی اوپر نہیں یہاں پہ اتنے وقفے پہ ہم رکھیں گے دیکھیں ہاں پہ انچ کا وقفہ ہے یہاں پہ اس طریقے سے ہاں پہ انچ کے وقفے پہ ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے رکھا ہے اور پھر یہاں پہ ہم سٹیچ کریں گے کمیز کو ہم نے ابھی سیدھے الٹا رکھا ہوا ہے اور بازو کو بھی تو کمیز کو سیدھا رکھ کر اور پھر کب بازو کو الٹا رکھ کر تب آپ نے سٹیج کرنا ہے اس طرح سے پھر اس کی سٹیجنگ ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آج کا ٹوپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور افسان بھی آیا ہوگا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کریں اور پر پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کمٹس کر کے اپنی رہ سے آگاہ ضرور کریں پھر آپ کو کونسے ٹوپک کی ویڈیو چاہیے اور آج کا ٹوپک آپ کو کیسا لگا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور سبسکرائب ضرور بھی گے گا فی امان اللہ